اسلام علیکم میں ہوں دانشلی اور میں آپ سب کو شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا آج کی اس ویڈیو کے اندر میں جس ٹاپک کی اوپر بات کرنے جا رہا ہوں بہت زیادہ انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور آپ بھی حیران رہ جائیں گے کہ جب آپ اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو میں نے اس ٹاپک کی اوپر بات کی ہے اس کو کرنے کا ریزن کیا ہے جو میں سب سے اینڈ کی اوپر ڈسکیشن کروں گا پہلے آپ کے ساتھ ساری ڈیٹیل سٹیئر کروں گا تو امید کرتا ہوں آپ کو جو ویڈیو پسند آئے گی اگر جو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا آئیکن دبانا مات بھلے گا تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں آپ نے اپنی ڈیلی لائف کے اندر کبھی نہ کبھی تی سی ایس کا یوز ضرور کیا ہوگا یا کسی بھی کوریئر سرویس کا یوز ضرور کیا ہوگا پہلے تو ایک دور تھا جب گلوبل پوسٹ آفیس یوز ہوا کرتا تھا یا پوسٹ آفیس کا بہت زیادہ یوز ہوتا تھا کہ کسی بھی اگر آدمی نے اپنی چیز پہچانی ہے دوسرے شہر میں تو انیس سو نوے یا دوہزار کی دیائی تک وہ پوسٹ آفیس کا یوز کرتے تھے اپنی جو ایک چیز ہے اس کی اوپر سٹیمپ لگا کر اور وہ ساب کو جو پراپر پروسیجر ہوتا تھا اور اس کے بعد وہ دوسرے شہر وہ پوسٹ آفیس والی جو گاڑی ہے وہ چیز لے کے جا دی تھی اور ڈیلیور کر دی تھی اب اس دور کے اندر یہ تھوڑا سے ایڈوانس ہو گیا ہے اب ایس کی ایس یا اس طرح کے اور بہت ساری کوریئر سرویسز آگئی ہیں جس کی وجہ سے یہ جو کام ہے تھوڑا تیز بھی ہو گیا ہے اور اب اگر اب آپ کسی چیز کو دوسرے شہر میں بھیجتے ہیں تو ایک سے دو دن کے اندر کون جاتی ہے آپ نے اکثر بہت ساری گاڑیاں دیکھی ہوں گی جس کے اوپر فیڈ ایکس لکھ ہوتا ہے فیڈ ایکس بیسیکلی پاکستان کا یا یہاں کا لوکل لیول کا کوریئر سرویس نہیں ہے فیڈ ایکس انٹرنیشنل لیول کی کوریئر سرویس ہے یعنی اگر آپ نے اپنے ملک کے دوسرے ملک کے اندر کچھ چیز بھیجوانی ہے تو پھر آپ فیڈ ایکس کا استعمال کرتے ہیں یا اور ہی بہت ساری ایسی سرویسز ہیں کوریئر کی جو کہ آپ استعمال کرتے ہیں تو ایک دفعہ جب میرے سامنے سے فیڈ ایکس کی گاڑی گزری تو میں نے جب اس کو لوگو دیکھا تو اس کے اندر مجھے ایک چیز میں نے نوٹس کی کیونکہ میں خود دیزائنر ہوں تو جب آپ ایک دیزائنر ہوتے ہیں تو آپ چیزیں بہت جلدی پک کر رہے ہوتے ہیں تو میں نے جب یہ چیز دیکھی تو ان کا جو لوگو ہے یہ میں یہاں پر اوپر شیئر کر دوں گا آپ بھی اس کو دیکھیں اور آپ ایک دفعہ سوچیں تقریباً دس سیکنڈ آپ نے لگائیں اور آپ اپنے اندازے سے بتائیں کہ اس کے اندر ایسی کونسی چیز ہے جو کہ آپ کو تھوڑے سا کلک کر رہی ہے یہ لوگو جب میں نے دیکھا تو مجھے اس کے اندر ایک ایسی چیز نظر آئی جو کہ جس نے مجھے بہت زیادہ کلک کیا ایک عام انسان اگر غور سے بھی دیکھے تو اس کو وہ چیز سمجھ نہیں آتی لیکن اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ لوگو دنیا میں اتنا فیمس ہوا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ اس لوگو کے اندر کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ بولیں کہ یہ تو بہت آؤٹسٹینڈنگ لوگو ہے سمپل فیٹ ایکس لکھا ہوا ہے ٹائپو گرافی کے اندر لکھا ہوا ہے سمپل ٹیکس ہے اس کے اندر کوئی آئیکن نہیں ہے کوئی جیسا کہ کوئی کچھ سائن ہے اس طرح کو کچھ سائن نہیں ہے سمپل ایک ٹیکس ہے لیکن اس ایک لوگو نے پوری دنیا کے اندر چیلیس سے زیادہ ڈیزائن آوارڈز اور پچھلے پینتی سال کے اندر ٹاپ ایڈ لوگو ڈیزائنز کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے تو جب میں نے اس پر ریسرچ کی گھار آکے اور میں نے دیکھا کہ جو فیٹ ایکس کا لوگو ہے اس کا کیا یعنی اس کو بنانے کے پیچھے کیا ریزن ہے یا اس کا جو لوگو ہے اس کو کیوں اتنے آوارڈ دیئے گئے میں نے جب ریسرچ کی تو مجھے یہ چیز پتہ چلی کہ جو فیٹ ایکس کا لوگو ہے یہ بہت زیادہ ایک پاورفول آئیکن ہے کیسے جب بھی کوئی گلوبل لیول پر ڈیزائن آوارڈ ملتا ہے تو وہ اس چیز کو مدد نظر رکھتے ہیں کہ جو لوگو ہے وہ کتنا سمپل ہے اور وہ اپنا میننگ کتنا اچھے سکن وے کر رہا ہے فیٹ ایک کوریئر سروس ہے مل سے چیز دوسرے مل میں پچھاتی ہے دوسرے سے تیسرے پر پچھاتی ہے تو ان کا جو لوگو ہے اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو فیٹ کے بعد ایکس لکھا ہوا ہے ای اور ایکس اس کے درمیان ایک ایرو بنتا ہے ای اور ایکس کے جو چھوٹا ایکس انہوں نے استعمال کیا ہے اس کے درمیان ایک ایرو بنتا ہے اور اس ایرو کی جو ڈریکشن ہے وہ سامنے والی طرف ہے اس سے یہ کنوے ہوتا ہے کہ یہ جو کوریئر سروس ہے ان کا جو ڈیلیوری ٹائم ہے وہ بہت جلدی ہے یعنی بہت زیادہ فاشٹ ہے اور یہ بہت زیادہ جلدی اپنی چیزیں دوسری جگہ پر پنچا دیتی ہیں یہ جو کنسپٹ ہے کہ کسی بھی آئیکن کو انہوں نے کس طریقے سے اس ٹائپو گرافی کے اندر فٹ کیا اور اس کے بعد ایک سائن نے ان کے تمام میسج کو تنوے کر دیا کہ اگر آپ نے اپنی چیز اپنے مل سے دوسرے مل بجوانی ہے تو آپ فیٹ ایکس کا استعمال کریں اور آپ کی چیز جلدی پہنچ جائے گی تو میں جو ان کا موٹف تھا کہ ہم کوئی بھی چیز جلدی پہنچ جاتے ہیں وہ ان کے لوگوں کے اندر کنوے ہو پا رہی ہے وہ ایرو کی مدد سے اور اس تمام لوگوں کے اندر انہوں نے کسی بھی جگہ کسی آئیکن کا سیپریٹلی یوز نہیں کیا اسی ٹائپو گرافی کے اندر انہوں نے فٹ کیا اور یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے اس کو چالیس سے زیادہ گلوبل ڈیزائن اوارڈز ملے تو یہ ہی تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر تو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا ایکن دبانا مت بھولئے گا آپ کو ملوں گا میں ایک لی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی